ہیلو دوستو آپ کا فری ایم پی سٹیڈی چینل پر سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم سمجھ رہے ہیں ایک اپلیکیسن جو کی ہوگئی آپ کی پرنسپل کے لیے تو ریٹن اوریجنل ڈاکومنٹ مطلب کی آپ کے جو اوریجنل ڈاکومنٹ ہے ان کو باپس کرانے کے لیے ریٹن کرانے کے لیے آپ ایک اپلیکیسن لکھیں گے اپنے پرنسپل کو تو اس کے لیے ہم اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پرنائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھیں میر آئیکن کو پریس بھی کر لیں تو آئیے سنو کرتے ہیں ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں جیسے کہ ہم سب ہی جانتے ہیں اپلیکیسن کو تو سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں اس کا نام لکھتے ہیں پوست لکھتے ہیں جس کے لیے آپ بھیج رہے ہیں جیسے کہ آپ پرنسپل کے لیے بھیج رہے ہیں تو یہاں پر پرنسپل لکھ دیتے ہیں پھر جس اسکول کے پرنسپال یا کالیج کو لکھ رہے ہیں وہاں پر اس کا نام نیچے لکھتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی اسکول ہے تو وہاں پر لکھیں گے اس کا نام یا پھر آپ کی کالیج کا نام لکھیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں پر آپ کے لیے ایڈرس لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایڈرس بھی سامل کریں گی اس کے بعد آپ کا سبزیکٹ آتا ہے تو سبزیکٹ آپ کا پتا ہی ہے آپ کو جیسے کوشن میں دکھ رہا ہے ایپلیکیشن ٹو رٹن اوڑیجنل ڈاکومنٹس یہاں پر لکھیں گے ایپلیکیشن ٹو رٹن اوریجنل ڈاکومنٹس ٹھیک ہے ایہاں بھی لگا سکتے ہیں یا پھر ایپلیکیشن کر کے بھی لکھ سکتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کا سبزیکٹ تھا اس کے بعد آتا ہے آپ کا رسپیکٹیٹ سار یا مہانوں باؤ تو وہ لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ رسپیکٹیٹ سارل لکھے دیتے ہیں یا پھر یہاں پر oblique میں میڈم ہی لکھ سکتی ہے اب ہم اپنی application کا دوسرا پیرا گرار پر postroom کرتے ہیں تو یہاں سے ہوتا ہے I was a student یہاں پر آئی تھا ٹھیک ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے پر لائن میں I was a student at this previous college یا پھر school ٹھیک ہے تو یہاں پر میں مطلب previous years college میں کیا تھا student تھا یا پھر school میں student تھا between the years یعنی کون سے time میں between the years 2016 to 2020 مطلب کی 2016 سے لے کے 2020 تک کی بیچ میں میں اس پریٹیریس college کا student تھا ٹھیک ہے یہ پہلی لائن ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہے I completed my degree from your college at 2020 مطلب کی میں نے اپنے degree جو ہے 2020 میں complete کر لی تھی آپ کے college سے تو یہ اس کی ہندی ہوگی تو آپ لکھیں گے I completed میں نے پوری کر لی تھی my degree مطلب میں نے اپنے degree complete کر لی تھی from your college آپ کے college سے in 2020 تو 2020 میں میں نے اپنے degree آپ کے college سے complete کر لی تھی ٹھیک ہے now I have an interview now مطلب I have an interview مطلب کی میرا ایک interview ہے for a job تو کس کے لیے ہے for a job ایک job کے لیے میرا ایک interview ہے اور بتایا ہے next month for ٹھیک ہے which I need my original document مطلب کی اگلے مہینے میں ہے جس کے لیے مجھے اپنے original document کی ضرورت ہے یہاں پر آپ نے کیا بتایا for which جس کے لیے I need مجھے ضرورت ہے my original document ٹھیک ہے مطلب مجھے اپنے original دستہ بیجوں کی یا document کی ضرورت ہے پھر یہاں پر آپ کے لیے explain کر دینا ہے actual condition and situation مطلب آپ کی کیا condition ہے یا situation ہے جس کے لیے آپ کے لیے original document کی ضرورت ہے وہ یہاں پر آپ کے لیے explain کرنا ہے تو یہاں پر ایک bracket کے اندر آپ آپ اپنی condition کو explain کریں گے پھر اس کے بعد میں اگری پر آپ سے یہاں پر لکھتے ہیں therefore اس لیے I request you اس لیے میں آپ سے پراتھنا کرتا ہوں to currently کرپیا return my original documents کرپیا مجھے میرے جو original document ہے وہ return کر دیں ٹھیک ہے تو اس پر اگر سے آپ نے یہاں پر لکھا ہے therefore I request you to currently return my to you for this favor مطلب کی اس کے لیے میں آپ کا ہمیشہ آبھاری رہوں گا یا آپ آبھاری رہوں گا تو یہ line کا meaning ہو جاتا ہے پھر آپ کے لیے لکھنا ہوتا ہے you are obediently مطلب آپ آگیا کاری ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اپنا نام لکھ دیتے ہیں پھر آپ ریجسٹیشن نمبر ویچ نمبر مطلب جس ٹائم پر آپ کالج میں تھے آپ کا جو ریجسٹیشن نمبر یا پھر ویچ نمبر تھا اس کے فری ایم پی سٹیڈی کو سبسکرائب کر سکتی ہیں تھینک یو